بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے بی ورز ہائی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں تو آپ آج سیکھیں گے میرے سے آئل پینٹنگ کلاوڈز تو کلاوڈز جو ہے آئل پینٹنگ میں کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کس طریقے سے سکھانے والی ہوں تو ویڈیو کے ساتھ مکمل جڑیے گا تاکہ آپ کو پوری پوری ویڈیو کی سمجھ آجائے اور آپ اپنی دیوار کو اچھے سے اچھے ڈیکوریٹ کر پائیں تو مہنگائی کے دور میں آپ لوگوں نے اپنے پیسہ بھی بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی ایک کریئیٹیو منانا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے سیکھتے ہیں توجہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو اس میں آپ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں گے تو آپ کو مکمل اس کے بارے میں گائیڈنس ہو جائے گی تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ ایک کارٹن لیا ہے تو کارٹن کے اوپر میں نے ٹریس کر کے ایک کلاوڈ کی شیپ کو اس کو کٹنگ کر رہی ہوں تو کٹنگ کرنے کے بعد میں نے پھر ان کو دیوار کے اوپر ٹریس کرنا ہے تو اس پروسس کو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ دیہان سے سمجھنا ہے تاکہ کوئی پروسس آپ سے سکپ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ جائے نا اپنے پینٹنگ کو خراب نہ کر پائیں آئل پینٹنگ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جس کو مشکل سمجھا جاتا ہے اور اپنا پیسہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیسٹ کیا جاتا ہے تو مہنگائی کے دور میں آپ لوگوں نے اپنا پیسہ بھی بچانا ہے اور اپنے گھر کو بھی خوبصورت سے خوبصورت دیکوریٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس آلڈی ایک آئل پینٹ کا ڈبا پڑا تھا وائٹ جو اوپر سے جم چکا تھا جس کے اوپر سے میں نے اس کا اتار لیا ہے شلکہ اور اس کے نیچے سے پھر اس کو مکس کر لیا ہے تو آپ ایک پلین دیوار کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں نے ایک چوک لیا ہے چوک کی مدد سے میں آپ دیوار کے اوپر اس کو ٹریس کر رہی ہوں ایسے ون بائی ون آپ نے اس کو ٹریس کرنا ہے جہاں جہاں آپ نے اس کو ٹریس کرنا ہے آپ اس پہ پہلے سے ہی نشان لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آٹلین لگانی ہے سب سے پہلے پریش کے ساتھ پائٹ کے ساتھ تو یہ آئل آپ کا آئل پینٹ جانا یہ تھوڑا سا آپ کا لیفٹ اس میں ہونا چاہیے گاڑا نہیں ہونا چاہیے تو اس کی آٹلین لگانے کے بعد پھر آپ اس کو تھوڑی سی فیلم کریں گے اس میں اتنی زیادہ فیلم نہیں کرنے کیونکہ ہمیں ان کو ایک جیسے روئی ہوتی ہے روئی کی اس میں ہم نے ان کو کلاوٹس کی شیپ دینی ہے تو اس کو پھر آپ نے برش کو پوش کر کر کے وہ کرنا ہے نہ کہ ایسے آپ نے بلکل پلین اس میں اس موت لینی چلانا اس پہ الگ لگ سے ایسے ہی پوش کرنا جیسے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تاکہ جیسے ایک کلاوٹن ہوتی ہے ہمارے پاس جیسے ایک کلاوٹ کا ٹیکسچر ہوتا ہے تو ویسے ہی بن جانا چاہیے ہمارا کلاوٹ تو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کلاوٹ کی لوکس نے دے دی ہے اور کیسے ہی یہ بن رہا ہے اور جو آٹلین آپ نے بنانی ہے اس کو بھی آپ نے سموت لی پوش کر کر کے اس کو بلکل خوبصورت کلاوٹ کی شکل دے دی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے خوبصورت جیسے ایک کارٹن کا گولہ اوپر رکھا ہوا ہو تو ایسے خوبصورت سا ایک کلاوٹ بن گیا ہے تو اسی طرح آپ جو آنا اپنے گھر میں اپنی پینٹنگ خود کیا کریں اور اپنا خرچہ بچائیں اور اپنے آپ کو کچھ کریٹیو بنائیں اس سے آپ کا خرچہ بھی بچے گا اور آپ ایک کریٹیو وائنڈ بھی بن جائیں گے اور آپ جو آنا میرے چینل کے ساتھ ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو جینا آپ کو ایسی انفارمیٹی ویڈیو ملتی رہے تاکہ آپ کا خرچہ بھی بچ سکے اور آپ کے کام بھی ہو جائیں تو میں اپنے گھر میں تمام پینٹ وغیرہ جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ میں خود ہی کیا کرتی ہوں تو میں نے کبھی بھی باہر سے نہیں کروایا تو میں نے جو باقی بھی پینٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی پیدا ہو جائے تو تب تک کے لئے آپ اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں گے اور مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی